مات چک لائٹ ٹھوڑی جہیں کو تقلیب دے ہاں کسی اور جگہ پر پسیشن نہیں ہو سکتی ہاں مو دشاید موسیقی لائٹ ٹھوڑی ptاتب ٹھوڑی 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 اسلام کی بات کرتے ہیں سبح اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو روایات مذہبی روایات تعلیمات سیاسی تعلیمات کے مطابق ان کا مطلب ایک ہی ہے امن اور سلامتی اور جب ہم امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جدعیوت کا ذکرہ آتا ہے جہاں جبر ہو تشجد ہو استصال ہو ظلم ہو ظلامی ہو وہاں امن نہیں ہو سکتا وہاں سلامتی نہیں تائم ہو سکتی تو اس لئے انسان پر مدنی امن اور سلامتی کے لئے جو کی نکتہ جو میرہ جو اس کا پس مقصر ہے جو اس کی وجہ ہے وہ سکتر ہے ظلم کے خلاف تشجد کے خلاف غلامی کے خلاف تاکہ اس غلامی کو اس تشجد کو اس جبر کو ختم کر کے ایسا عمل قائم کیا جا سکتے جو انسان پر مدنی ہو تو اس انسان پر دوئے انسان پر مدنی امن کے لئے جو دو جور کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کس خلاف کے نظر سے دیکھتے ہیں تو آج ہم اسے جنا محمد مقبول باٹ شہید تشریف کے خلاف سے دیکھنے کی کوشش کریں مقبول باٹ شہید نے اس جبر جو اپنی جبر جو کو بیان کرتے ہوئے اس کی تشریف کرتے ہوئے کہایا کہ آرٹسن کے جبر تشد عظل اس پس صاحب کے خلاف جو جو ہے یہ امیاء اکرام کی سنت اور اکرام دنیو کا اشیوہ ہے سو اس سے ہمیں آج کا موضوع ہے اس کو میں شکر خیر سے پہلے مقبول پاٹ شاید کی نجول پاٹ میں دنو اشمیر محاضر اکرام کے نجول حسنیل کا شبیہ رہا کر سامنے کہ ان میں مجھے جب مطور دی ہے مجھے کہ میں اپنے خیالات کو شاید آپ کے سامنے نہ رکھ کیونکہ میرے پاس بیس میرے ہے میں نے اپنی پچاس سالہ سیاسی زندگی میں جو شہور کا جو غنر یا جو غفاری کا فند سیکھا ہے اس کو اس کے اترازوں پر مقبول پٹ کی سرگل کو دیکھنے جان جان سامنے کے لیے بیش میٹ کی رہے وہ کافی دلی ہے تو میں پوشش کروں گا کہ میں جاتے جاتے ایک سوال آپ کے سامنے ایسا رکھ جاؤں شاید آپ نے یہ سوال کسے پہلے سوجا نہ ہو سنا نہ ہو پہا آیا تو اگر آپ سجدگی سے اس سوال کو لیں گے تو میں سوال کہ میں نے اس اپنی حالت میں اس عمر کے اس سی میں اور دمائی کی حالت میں میں نے کوشش کیا اپنے مارو پشکیری ریسرچر موقع کے ساتھ ادھال کیا ہے کہ ہم نے بیعال سے اپنے آزی حکومت کے آزی ایڈپورٹر مزا پا میں کشمیر کے اندل سے شکر کرنا اور پاکستان بھائی پاکستان یہ شکر نہیں کرنا تو انہیں شانے شانے لگے ہیں اپنے بلد سے لگے ہیں نوہر آباز اوڈرنیتا اور جو میری نشتہ حالت تھی شاہد آپ میں سے کمی ترکتا تو یہ سمجھا کہ شاہد میں اس کام اللہ مو دا کہ آپ کے خم میں رکھوں گا تو بارا سوا سوا کی انہیت میں کہا سے شکر کروں گا تو آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ سوا جو ہے چونکہ میری ذریقی کا عقیدر میری ذریقی کا رضا جو اس میں سوا کی انہیت وہ کسی قدام میں میں نہیں پڑی کسی فلاصل کا دور میں نے نہیں پڑا کسی اسطاف سے میں نے یہ بات نہیں سکھی میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے ایک سوا ہوتا ہے اپنے بارے میں آج سے سال سال کا لیگی بات ہے جب میں اپنا مرک سور کا روزی کی قلاش میں روزدار کی قلاش میں میں پڑا لیا گیا تو پڑا میں آجا کر جہاں جہاں مزردہ آئے مجھے اپنی ماں اپنے بائی اپنے اس کے دا گاؤں اپنا وطن کی جان سکھان لیگی سوال جس روزدار جو روزدار روزدار ہم پتن آرہے روزدار اپنے مرض میں کیا نہیں دیا یہ جواملی کو صرف اورنا einان لگها میں, صرف اefناء واستوجود ہمارا جوامل اточدئے دون symptخر ڈیم 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 ہم نے کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ غلام ملکوں میں لوگوں کو بائزت روزگار اور بائزت سے ہوتے ہیں اور بجاتی سے ہوتے ہیں مجسم نہیں ہے بائزت روزگار لینے کے لیے خوشار زندگی گزارنے کے لیے اپنے نور کی آزادی ضروری ہوتی ہے تو انہوں نے ہی سکتایا مجھے کہ مانا میں جسو پر منقسم ہے تقسینگ ہے غلام ہے اور پاکستان والد جس میں نے کبھا گیا وہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بھی یعنی پہ روزگاری کی زندگی حالی کی زندگی غربوں کی زندگی عذاب کی زندگی بلاہ رہے تو جیدہ اس کا حل جو ہے وہ آزادی کی جبجور ہے تو میں آزادی کی جبجور کے لیو کے آسف پٹا ہمیں یہ دوار یہ دوار میں ہسکتیوں کے ساتھ اسے نے پڑا کر دیا مجھے دیکھ عدی کی تحریف کے ساتھ اس پڑا کر دیا مجھے ا angry bouc'm کی تحریف کے ساتھ اس تواغ نے پڑا کر دیا مجھے عائشہ کے ساتھ اس رواب نے پڑا کر دیا تو اس میں پھر ایک اور سوا کر دیا تو بھائی آئیش آئرین کی آزادی سے نیرسل میڈیرہ کی آزادی سے ویڈنام کی آزادی سے فلسطین کی آزادی سے کشمیر کو اداع نہیں ہو سکتا تو کشمیر کی آزادی کے لیے ویڈنام کے لوگ پر نہیں آئیں گے فلسطین کے لوگ نہیں آئیں گے وہ تو کشمیر نے خود اداع کرانا ہے تو لہذا یہ جو آمد ہوتا ہم دو جا دوستوں کو ایک تنظیم کی طرف لے گا ہم نے تنظیم تشکیل کی بلطانیہ میں اس کا نام تھا یوکی آلہ دو تین باتیں اس میں بڑی خاص ایک لے کہ ہم پاکستان نہیں چاہتے تھے بھارت میں چاہتے تھے تو ہم افتار تشکیل چاہتے تھے اس کا آزاد ہم یہ چاہتے تھے کہ رائش ماری کوئی حل نہیں ہے کونی ازادی حمل ہے اور کونی ازادی کے لیے مسئلہ جو جو رہا جاتے تھے یہ باتیں ہم نے دنیا میں جو آدادی کی تحریکیں چل رسکی پھول سے سکھا تو یہ دو باتیں ہم نے اپنے کو برام میں سامل کی اور یہ وہ زمان کا ایک چکار اس سے دستہ میں ابھی ڈیس ملوزی ڈیس 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 ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ یہ خطورت پر جیس ڈیس 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 مطبور پارٹی شہید مہاندرہ اسمالی کے مینکل مہاندرہ اسمالی کا پروگرام راہ اسمالی ہے اور وہ شہر رحمت اللہ صاحب پر دل جاتی رنگان کسی کرتے ہیں تو ہنگ اس اپام اس کنکلیڈر کا شکار کہ مطبور پارٹی کی عادت میں مسابہ جدوجوہ جب کمیانداری بکمساری کی جدوجوہ وہ حالہ یا مہاندرہ اسمالی کی عادت میں رائے سبھاری بات ہے تو یہ سر کشم کشمیں ہم اشکار دے تو اچانے کا مطبور پارٹی شہید کو گھٹا کرنے جاؤں اور انہیں مختلف ہیں اپنے خانون میں کیا کر کے بند کر کے کھٹا آنی سانیہ کو تشہدت کیا گیا اور جس کی زنگی داستانے ہم اس وقت بلانیاں میں سنتے تھے یا پڑھتے تھے یا ہمیں ملتی تھی آج میں کہیں ہی دیکھ رہا کہ مطبور پارٹی شہید کے ساتھ شہید میں اور میں کیا بھٹا ہوتی گیا آشر پرشید کے ساتھ کیا گیا آشر پرشید کے ساتھ کیا گیا اور باقی جو ان کے ساتھی تھے پیتی سے پڑھتے تھے بہت شرک کرتے تھے بیٹر سے تھے اوشتے تھے زبرا باسے ان کا جو انفرانہ شدد ہوا ان کی تاستانے ہر دعایاب ہے تو یہ لیٹیجر کی کمی ہے جسے ہم مزم کی عدل یا مزم کی تعلیق ہے تو میں سکتا ہوں کہ یہ تاریخ کے واقعات ہیں اور یہ تاریخ کے واقعات جو ہے یہ آج کے جو ان کے سامنے ہونا ہے تو میں پوشش کروں گا کہ کسی جماعت کا ذکر نہ لے کیونکہ یہ صرف پانشکری اور لکھاری کا کام ہے اور دنسی کا دلیف کا کام ہے تو کسی جماعت کا نام لینے سے شاید تو میں پوشش کروں گا لیکن ایک بات جو ہے اس پیسوا میں دلو چھوڑنا تھا کہ بڑھ صاحب کا کردار ہو بگر صاحب کا کردار ہو سمان صاحب نے بہت سمان کردار ہو ان کا کردار سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوا ہوگا آپ دیکھیں کانگرس نے کانگرسی پاٹی نے آپ کی قمتے دوران میں جہاں گانڈی کی تشکیر انگرائی ہے اس کے ساتھ ہی سمان چندک بھی بہت سمیر ہے اس کے ساتھ بگرسی کی بھی تشکیر ہے یعنی وہ ازائے میں کرتے ہیں کہ یہ تمام مطالد کے ہی ہو ہیں مصلاح ہیں اور جدو ہیں اور مجاہدین ہیں انکوابی لوگ ہیں لیکن لکریچر جو عدب ہے پروگرسیل بزام کی عدب ہے اس میں آج بھی گاتی اور بگرسیل کے درمیان تو مطالبہ ہے اور اس میں بیش ہو رہی ہے کامیل بھی جائے آئی سے چال سال پہلے میں برطاریا گیا تھا پائے سال پہلے مجھے بگرسیل سوسائیٹی میں شرط کا موتہ دیا وہاں مجھے ملکات اور بگرسیل کے باریے کے خواب مرمون سوسائیل کا نام ہے اور وہ بات رہے دیکھے آج بھی وہ ایک کام لیڈ رہے ہیں کس نے وہ ثابت رہنا چاہتے ہیں کہ بگرسیل کی درستاری اور خمسیل میں کسی لیٹوں کا آدھ ہے تو اس لیے میں سبتا رہوں کہ باری صاحب کی سکرگل اس سکرگل کے خلق پیلو اور درستاری کانو کو دیکھنے سننے پڑھنے کی ضرور ہے میں خطر ان کی نائز پر ناکھی بات بہت 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 رہنے تلیجی بھی جاتی ہے لیکن ان کی تو عوامی سبت پر گوش کر گوش بڑتی ہے انتی سال میرے سال کیونکہ ان کی جو آغاز ہے ایک مامی افادی اور مطاہی کی جاتا وہ آگر آئی جنالی کے پرے پارو سے انیس پہن سے چھوک ہوتا ہے اور انیس سال چھوک آسی میں شادود کا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ انیس سال آگتے ہیں تو اس میں وہ دو سال جنگا ہے کیونکہ پاکستان میں جیل دو سال اور آگھ سال وہ باہد میں جیل میں رہے انیس سلسل سلسل چڑھا سکھا تو ہر سال ان کو رقام بیا جائے اور تین سال ان کی ذہنی کاش دکھا سکھتے چونکہ ہمارا جبکمی راتے ایک لے کے تھا ایک فکرے لے تھا اور ایک عذابی کا کام ہی جلبہ تھا جس جبکمی ہمارا جو اس پہ ہوں آج اس شغول تو اس سوچ کو ڈیویلوٹ کرنے میں اسے آگے پہنگے میں باہد صاحب کی جو صدر بہت بہت بڑا حصہ ہے فرا صاحب زیبی گنگا آج آپ کو سواب کیے رہے جو آج تو زینی کاش متشکی میں باہد کرنا باہد ان کی زینی کاش کاش سواب انیس سو تی اگر میں گنگا ہائی ٹیکن کیس سے رہا ہو گئی اور ان کی رہائی میں بہت بڑا باہد تاریخ ہی تو پر جس کا ذکر بھی کیا جاتا چھے آدمی کو پاکستان پر پر آنسی دینے کا حرصہ گیا گنگا ہائی دو بائی یہ چھے بندے تھے جن کو پاکستان کی اکمہ ہے ہماری مال مال کے مطابق ان کی فرام کرتا مال 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 کے مطابق جو ان کے ساتھی دیل جو ان کے بغلا تھی ان کے کہنے کے مطابق پاکستان نے یہ حسلہ کر لیا اور وہ سیاسی ردی جو یعین دی ہے ہماری سیاسی پاکستان مشکل بہت آتا وہ بڑھان لے جنے جاتے گون لو وہ پاکستان ریل بھی 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 وہ کوئی سیاسی سوال نہیں ہے میرے 40 سال وہ ایک سوال سوال اس وقت تھا میری اپنی سوال میری سمجھ ہے میری تو ریزی ہے اس وقت بھلکانی یورپ دنیا میں اس وقت سکل ہوئی سکی جب جب ملوکر آت 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 اکمت کے حضرت پجربہ میں آدم بھر صاحب کی درجوت ہے اس پر کہ اُن کی درجوت کے پہلوں ہیں جن کو علاقہ سے دیکھنے کی ضروری ہے آپ صرف کسی ایک پہلوں کو کسی بھی چیزے ایک پہلوں کو لے رہے ہیں اس کے باقی پہلے نظر اداز میں تو آپ کی بات مکمل میں ہی ہو سکتی درست نہیں ہو سکتی آپ کوئی بات میں نہیں کوئی چیز ہو سکتی تو میرے کہاں میں بہت جاتا ہے تو انہوں نے کہ چھے میں نے جس ڈام کیے ہیں جن پر دیکھنے اور سمجھے کی ضرورت نہیں انہوں نے انہوں نے جذبہ آزادی بطن جذبہ آزادی بطن تو ہے وہ بھرا ہوگا ہے دوسرا لوگ ہے وہ جذبہ فرمانی ہے اس لیے اپنی زندگی کو فرمان کرنے کا جذبہ ہے جو کہ فرمانی کی سب سے آنا اور انتہائی جذبہ فرمانی کی تو مستقل سمجھ فرمانی کی تو مستقل سمجھ رہے ہیں لیکن جہان کی فرمانی کے جہنار کے ساتھ سے فرمانی کا حالہ تو یہ جذبہ فرمانی ہے کسی ان لوگ ان کی سٹرکل ترکی ہوئے وہ کشمیر کی فرمانی ازادی خودمساری ریاضتی عواجت کا صبر ہے ایک پریٹیپل کنسپٹ مخروب ہے جس کے لیے انہوں نے نیشنل سپریشن فرمانی کیا کومی محال ازادی کے نام سے آدمی ترکی ہوئے ہیں اور چوتھا جو ان کا پہلو ہے اس کے لیے وہ گوئیلہ جنگوں کا کنسپٹ ملیٹری قائد کی یہ نالت ہے لیکن اپریٹی پر ازادی کی پہلو میں سے اسمار کیا ہے چوتھا جہاں گوئیلہ اللہ حافت کیا ہے تو یہ ان کا سٹرکی ہے یہ ان کا ملیٹ کا جس سے وہ کن میں قرآن جنگ کا کنسپٹ بایا اور سپرگل سپرگل کو ہے پاچھان لوگ کی سپرگل کو ہے جو لوگ سے دنی ترکی رہتے ہیں ان کو دیکھنے اور سمیلے کے ساتھ وہ ان کی مشکلات ہیں کہ اس سپرگل میں ان کو کیا کیا مشکلات اور سپرگل میں وہ پاکستانی ایجر کھانتا ہے پاکستان میں ان کو پاکستانی ایجر کھانتا ہے اس لئے یہ کہ ان کی دباب کے اندر ہم ان کی شروع ملچے گے یا بکرا جنگ نہیں فکر اس لئے یہ کہ یہ بھی ایجام میں لائے جاتا ہے جو بیشن کے ہاتھ وہ اگرشیوں کے اصاف وہ گلے ہو جائے تو یہ وہ مشکلات ہیں یہ وہ پاکستانی میں بندی جو پاکستان کی گواہ دیا ہے یہ وہ ایشو ہے یہ وہ پاکستان کی بات میں کوئی فرمان کرنے کی ضرور ہو جائے اور شما پہلوں کو شما پہلوں کو شما پہلوں کو جائے کہ اتنا ہم پاکستان کی دنیا تو دیگری گناہ جب ہو گیا میں خاطر ہوں کہ میں نے اپنے ستائی جسی اپنے ستائی وہ آپ کی ہے سپیٹیشن ہے کہ احمد صاحب آپ کی مجلو کو جب کے ساتھ جنہیں جو پر اندیاء اکرام کی سنہت پولیقابیوں کا شے پاہ ہیتے ہیں تو اس کا مدل میں ہوا کہ وہ اپنی جو مجلوی تعلیمات ہیں ان سے وہ سبب آسل کرتے ہیں اور اس میں جو دنیا کے انترابی لکھے صاحب ہوئے ہیں ان کی طرح سے کوئی ساتھ نہیں تو یہ ان کی دنگی بنیاد ہیں تو ان کا دینی اور دنگی گل ہو جوا ہے وہ علاق نہیں ہے میں سمجھا کہ یہ ان کی بنیاد ہے تو میں باپس آتا ہوں کہ جب پکڑے باپس پکڑے گئے اپنے پر مخزمان دوں تو ہم نے اپنے روپنے سے جنہیں وہاں پرکاریاں نے اکردار ڈا کیا ان کی میرے پاس بہر مکرائے ہیں 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 اسوار پیدا ہو باپس آت کی ریایی کے پاک ہمارے گروپ پر کشمیر کے ادر اسوار کردہ ہوا وہ بہت تنظیم ختم ہوگا ہے یہ نہیں تنظیم کشمیری مکرس اسوکیائشن دلائی گی وہ سماری کام پار ہو گیا کام پار ہو گیا جو سال یوکی ایک اندر تھا اب وہ کشمیری مکرس ایسوار کی مکرائے تنظیم آجا چونکہ ہم بھی اگر مقبور بڑھ سے اتنا تو اس کے ساتھیوں کا یہ انجام اشر وہ شکتا ہے تو اگر کے لئے لاہور میں ہوا تو ہم عدد کریں گے باہر کے باہر کا عاشق ہے یہ سوار ہم اس سوار میں ہم اس سوار میں چھ ساتھ بسے رہے چھ ساتھ بسے رہے کہ کیا باہر کے حضار خود مفتاری کے لئے گوریلا دن کرنے والے کے لئے عزار کشمیر محمود بیس کا بھیلہ نہیں مقبور بڑھ کا تجربہ بڑھا ہے ان کے ساتھی کو تجربہ بھاتا کہ یہ بیس گن نہیں ہے یہ قتلگاہ آزادی کشمیر کے لئے یہ قتلگاہ اس کا ہن کیا ہے اس کا ہم آئے ہن تلاش کرتے ہیں چھ سال اور بات یہ حال ہوں ہمارے سم نے ایک اخبار کی شکل میں اس نے دنیا پھران دیا وہ اخبار بھل اور کھا سیاہ پور سے کہ مجھے امجد میں بچ سامنا ہم جب اس طرح برنام مجھے سے بھی یاد نہیں بھل اور مار جو کشمیر کا cutah مسلم کانسرنس کی قرآن عزاد امی جلائی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن تابلہ آگے خانستان کے مطابق عزاد کریا گیا جو علاقہ تحریک علاقہ پانستان کے لئے عزاد کریا گیا وہ مطالع کشمی میں بیس کرنے نہیں پانتا کیونکہ ہم اس علاقے کو بیس کرنے بنا سکتے ہیں جس کی جائیں ہماری تاریخ کے خبری ہماری تاریخ کے خبری ہم اللہ میں کوئی چیز نہیں کھڑکا تو یہ کشم کش تھی کہ ہمیں سا کیا آدم کریں تو ہماری یہ آیا اس کے دنیا دیں بار اور بھی ہے وہ یہ آیا کہ باٹ ساپ کا ایک انٹریبیو 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 لیا باٹ ساپ باٹ ساپ باٹ ساپ باٹ ساپ یہ لکھا ہمارے چار دشمن یہ لکھا ہمارے چار دشمن اگر آپ ان کو پڑ لیں ان کو سمجھ لیں تو آپ کسی دوکھیں بھی نہیں رہ سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں رہا جو باٹ ساپ کی برستان بناتے ہیں وہ بھی نہیں بناتے ہیں کہ باٹ ساپ کیا باٹ ساپ کیا میں باہت کر رہا تھا کہ باٹ ساپ سے نہیں کرسکتا کہ کیا ان کا رو پاکستانی مقوضہ کشنیر یا باٹی مقوضہ کشنیر آخر میں انہوں نے حاصلہ آتی باٹی مقوضہ کشنیر کیا اور نیا سمطہ انہوں نے درست کشنیر کیا کیونکہ یہاں چھے بندیوں تھے جی تو کمسی دیوانی تھی وہ ست وادی سیری نظر بھی تھے آنکہ ان کے ساتھ کی میل کر سکتے پرش سکتے بھدبرہ بھاو سکتے اور نگیت میں بھی سکتے لیکن کسی کے خراب قداری کا منظمہ نہیں منایا گیا اور اس وجہ سے باٹ ساپ نے یہ سوچا کہ ان کی جو اصل جیلد ہے ان کے آخرے لوگ ہیں اگر انہوں نے برنا چاہیا ہے اگر انہوں نے خرمانی یہ بینی ہے اپنے ربوں میں رہا کرنے تو وہ بھاسا پس آج اس کا وزارت اس حق میں کرتے ہیں تو یہ اس میں ایک اور بات بھاک صاحب نے گنگا آئی جائقی کے نکلے سے رہان دے کے بعد بھاسل صاحب کی کشنیر کے جب ازادی کے مصبی کی سوکی صاحب تحسین کی آپ تین تستاویز کو براہ کر پڑھیں تین تستاویز بھاسل صاحب کے جنگیوں ان کی بھاسلی بیان اور بھاسل صاحب کی دل کشنیر کی جنگی ازاد ہے تو اس میں یہ برزی نکتا یہ بھاسل صاحب کا پیغام ہے کہ ازاد کشنیر کو عوامی جنگ کی تیاری کا ملکس بنایا جائے ہیں یعنی بارتی بھول کے خلاف گولیلا جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ سبب انہوں نے جنگا ہائی چیکنیر کیس کے عزید نارد پرجبے سے بزنے کے بعد کی پہلے بھی انہوں نے بات یہ کیا ہے کہ بارتی بھول کے خلاف گولیلا جنگ شروع کرنے سے پہلے ازاد کشنیر کو عوامی جنگ کی تیاری کا ملکس بنایا ہے ایک سال ہم اس جسمے میں رہے اس جوش میں کام کرتے ہیں کہ ازاد کشنیر کو عوامی جنگ کی تیاری کا ملکس بنایا ہے لیکن پھر ایک سوال ہے کہ جو آگا یہ آگے پاکستان کے لئے یہ آگا ہوا ازاد کشنیر کو عوامی جنگ کی تیاری کا ملکس بنایا ہے تو اس سوال کا جو ہم نے بھول کے حالے سے بات کر رہا تھا کہ بھول نے جب بتایا کہ ازاد کشنیر کی جو ہمیں قرآن جو ہے وچو بھی نہیں چاہایا اس سے جو حالے لکھے تھے اس سے ہم نے یہ تذریعہ یہ جدیعہ حد کیا کہ ازاد کشنیر کا قیام جو ہے ایک عوامی پروگرام ہے اور وہ کسی جماعت کی طرف سے نہیں کسی جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ قانون رضا دی ہے ہند کے طرح کشنیر کو قانونی اور آنی حافظ اگرائی درامہ ہے یہ ازاد کشنیر پروگرام ہے وہاں نہ ہو اور اس کی قیادت میں اپنی خورج ازاد کشنیر نہ ہو ہم جب کم کی تیاری نہیں کر سکتے پاٹی پروگرام نہیں کر سکتے یہ دو کل اس اس طرف سے دیکھ رہے ہیں کشنیری بلکرسنہ سکسیش میں یہ تعلیق شروع کی انیس او باسی میں اور اس تعلیق کو وہاں کن فرمان کشنیر کی جمو کشنیر اپریشنٹ خانٹس میں ان کے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے انیس او تیاسی میں بہت سب کی شاہدت سے پر ایک سامتہ نہیں ان کے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہمارا کوئی ہو رہا ہے پاکستانی نکلدہ پاکستانی نکلدہ میں ہف کہتا ہوں کشنیر ہے پاکستانی نکلدہ عزاد میتولی پاکستانی نکلدہ بھی اتنا ہے تو اس کا دیکھ کرار دار آزار کشمیر محسوس بھائی فرسنے تو اتبالی لاعباز کی مصرکرائی میں محضور کی تھی وہ آجائی تھی اور اس کے پیسے ایک سانی محسوس بھائی فرسنے کا جو ہے وہ آجائی تا تو میں کہ میں سجا آگیا ہے تو میں اس شعار کے دارے ہیں کہ کیا بنا ہے کہ جو مقبور بڑھ کی سوچ سے جو سوچ تحلی کے امزان کشمیر کی شکم میں بڑھائی ہوئی اور جو کی جو یہ ایک وقت میں ہم نے آئی کہ پانچی ہولتے ہاں وہ علاقہ مصرک کرنے سے کہہے اپنی اہوی اکنبول کو بہت دیا ہے جس کو روکا کہوں گا اس کو بیوائے کہوں گا وہ کونڈ ہو رہے ہیں یہ چاہتا ہے ایک بات ایک بات میں نے دو باتیں کی ہیں اکیل ریمز میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ کہیں گزر میں آگست checkout یقینی گزرگ میں رہا ہوں بات یہ گ imaginary جو مہینو کافظ ہے جو علاقہ روکی کریں کریں تھے جو آپ کی مقاب basis کو معاہی نے جو را بات میں پند لca میں ہوں جو ہاتھ کے باتے باتے ہیں جو ہاتھ کے باتے ہیں تحریک اراغ کسیر کو کسیر میں ملک کرنی ہے وہ کسیر عدوی سے ساکے خیلال کے ذریعے یہ اقراب آئے اسی رکھ کسیر جو ملک میں رکھنس کیا ہوگی یہ کسیر پیسٹ انٹرنیشن لوئے فارنگ پرکی سے جسس ہے اس سے چیر میں چھوڑی محفوظ ہوں انہوں نے انڈیان انڈیپنڈنس اکٹ پر رساج کیا ہے اور اس کے پر یہ یہ ثابت دیا ہے کہ مالا اسے کا حلاق یہ ہو رہا ہے وہ انڈیگر ہے اور غلط اسے اکمت کا کیا ہو رہا ہے اور انڈیان انڈیپنڈنس اکٹ کی ضرورت میں ملک کریں اور یہ سکیل میں دیا ہے اس کے لیے کہاں کو دیا ہے یہ بھی جیے 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 جیے